بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس فرسٹ ایر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کے لیسن پلان کے کورڈنگ آج ففت آف دیسیمبر ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشرہ اور تعلیمی ادارہ معاشرے میں مدرسے کا کردار فرسٹ او فال ہم بات کریں گے معاشرہ اور تعلیمی ادارہ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے پچھلا جو ٹاپک تھا وہ میں نے آپ کو کروایا تھا معاشرہ اور تعلیم کے بارے میں کہ معاشرہ اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے کیا لنک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تعلیمی ادارہ کے اندر رہتے ہوئے معاشرہ جو ہے وہ کیسے اپنا رول پلے کرتا ہے اس میں فرسٹ او فال جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قدیم معاشروں میں مطلب لوگوں کی تعداد جس طرح سے کم ہوتی تھی انسانی ضروریات بھی محدود ہوتی تھی اور معاشرہ بھی زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوتا تھا اب والدین کیا کرتے تھے کہ گھروں میں ہی بچوں کو معاشرتی اقدار اور معاشرے میں رہن سین کے جو طور طریقے ہیں وہ بتا دیا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے پھر معاشرہ بڑھتا گیا آبادی بڑھ گئی ضروریات بڑھ گئیں تو کیا ہوا کہ بچوں کو گھر میں یہ سب کچھ بتانا ممکن نہ رہا اب اس ضرورت کے پیش نظر کیا سوچا گیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے الگ سے ادارے بنایا جائیں جہاں پہ بچے جائیں اور وہاں پہ ان کو تمام ایتھکس اور جو بھی معاشرے میں رہن سین کے طریقے ہیں مذہب ہے اخلاق ہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کو بتا دیا جائیں تو اس کے لئے تعلیمی اداروں کا تعین کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بچوں کی ضروریات کی جو تکمیل ہیں وہ وہاں پہ کر دی جائیں اسی طرح رسمی تعلیمی ادارے وجود میں آئے تاکہ افراد معاشرہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کر کے اپنے لئے معاشرے میں مقام بنا سکیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی نے اتنی ترقی کی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے اچھا اب انہوں نے یہ کہا کہ عمل تعلیم جو ہے وہ کسی معاشرے ہی میں ممکن ہے یہ بات ہم پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ معاشرہ ہوگا اس میں لوگ رہ رہے ہوں گے تو ہی تعلیمی عمل جاری ہو سکے گا ورنہ تعلیمی عمل کس نے جاری کرنا ہے اور کس کے اوپر جاری کرنا ہے یہ کوئی بھی نہیں ہوگا محض ایک جو بلڈنگ ہے تعلیمی ادارے کے طور پر وہ تو ہمیں نظر آئے گی لیکن اگر کوئی لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پہ پڑھنے اور پڑھانے والا کون ہوگا کسی بھی معاشرے میں نظام تعلیم کا دار و مدار معاشرے کی اقتصادی سیاسی مذہبی اور تہذیبی اقدار اور ضروریات پر ہوتا ہے یعنی تعلیم کس قسم کی ہوتی ہے جیسے کسی بھی معاشرے کی اقتصادیات ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے مذہب ہوتا ہے اور تہذیب ہوتی ہے انہی اقدار و ضروریات سے نظام تعلیم تشکیل پاتا ہے انہی سے مقاصد تعلیم بنتے ہیں اور نظام تعلیم کے اناثر کا تعین بھی ہوتا ہے اسی طرح تعلیم کسی فرد کے معاشرتی منصب کا تائین کرتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد کس معاشرے کا رہائشی ہے کس معاشرے کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ اس کی تعلیم اس کو بتاتی ہے پاکستان میں رہنے والے وہی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کے لئے ضروری ہے اور امریکہ میں رہنے والے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو امریکنز میں ان کو لگتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسی طرح تعلیم سے ہی کسی فرد کے معاشرتی منصب کا تائین ہوتا ہے کہ وہ کس معاشرے سے بلونگ کرتا ہے کسی بھی ملک کے معاشرے اور تعلیم کے بہمی تعمل پر ملک کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے یعنی جیسا معاشرہ ہوگا اور جیسی تعلیم ہوگی اگر تو وہ دونوں آپس میں انٹرلینک ہو رہے ہیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ مستقبل میں ترقی کرے گا اگر تعلیم اور معاشرہ آپس میں انٹرلینک نہیں ہو رہے تعلیم کہیں اور جا رہی ہے معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے تو پھر معاشرے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تعلیم اور معاشرے کے بارے میں تعلق بہت گہرا ہے ان دونوں میں ہم اہنگی یعنی ایڈجیسٹمنٹ ایک جیسا پن پایا جانا بہت ضروری ہے اس سے اچھے نتائج حاصل ہوں گے دنیا کی بدلتی ہے اس ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بھی عملے تعلیم میں مسلسل اور سوچی سمجھی تبدیلیاں ضروری ہیں تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں ویسے ویسے عملے تعلیم کو بھی تبدیل کرنا وقت اور حالات کے تقاضوں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے معاشرے کو خوب سے خوب تر بنانے کے لئے اپنا فعال اور متحرک کردار جو ہے وہ تعلیم نے ادا کرنا ہوتا ہے اگر تعلیم ایک جگہ پہ رک جائے گی تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا اچھی تعلیم معاشرے کی اہم ضروریات کو فراموش نہیں کر سکتی بہتر سے بہتر مستقبل تک پہنچنے کی جستجو اور جدوجہد کا یہ عمل جو ہے وجاریوں ساری رہنا چاہیے یعنی کہ تعلیم وہی اچھی ہے جو کہ جس معاشرے میں لوگوں کو دی جا رہی ہے اس معاشرے کی ضروریات کو وہ مدد نظر رکھے یا اس کو پریفرنس دے تو وہی تعلیم اچھی ہے قابل قبول ہے اگر وہ معاشرے کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں اب ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں مدرسے کا کیا کردار ہے تو مدرسہ ایک معاشرتی مرکز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ وہ والا محول کریئٹ کیا جائے جیسا محول ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو منی سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے تعلیمی دارے کو جو طلبہ کے لیے ایسے تجربات فراہم کرتا ہے جس سے گزر کر ان کی خدادات صلاحیتیں جو ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں منظر عام پر آ جاتی ہیں ان میں اجتماعی زندگی بسر کرنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے بچے مختلف خاندانوں سے مختلف گھرانوں سے آتے ہیں ان کا معاشی اور معاشی جو بیگراؤنڈ ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے ہر بچے کی جو گھریلو محول ہے اس کی صلاحیتیں خیالات و تصورات وہ سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں لیکن مدرسے میں جب وہ آ جاتا ہے تو ایک مخصوص محول میں وہ آ جاتا ہے وہاں پہ پیچھے وہ جیسا بھی ہے جیسے بھی اس کی عادتیں ہیں جیسا بھی اس کا محول ہے مدرسے نے اس چیز کو نہیں دیکھنا اس نے کیا کرنا ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کروا کر اس کی ایک مخصوص شخصیت بنا دینی ہے اس کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھال دینی ہے مدرسے کے محول میں آہستہ آہستہ ڈھال کر دوسرے کے ساتھ مل کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کا ڈھانگ جو ہے وہ اسے آ جاتا ہے بعض اوقات شعوری طور پر اور کبھی کبھی غیر شعوری طور پر بھی بچہ جو ہے وہ دوسروں کے مطلب اس چیز سے متاثر ہوتا ہے اور معاشرتی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تعلیمی ادارے میں بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اسے گھار محلے یا معاشرے میں نہیں ملتا سیکھنے کو اس لیے مدرسے کو پورے معاشرے کی تائید اور حمایت اصل ہوتی ہے یعنی پورے معاشرے نے مدرسے کے اوپر اعتماد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ریلائے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ مدرسے میں آ گیا اس کو تمام جو معاشرتی روایات ہیں قوانین ہیں تو اور طریقے ہیں وہ سب بتا دیا جائیں گے تو اس لیے مدرسے کے اندر بچے کو جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ معاشرے کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے اور یہیں پہ بچے کی بہتر شخصیت اور کردار کی تربیت بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بناتا کون ہے معاشرہ کیونکہ معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے اور تعلیم کے بغیر وہ ترقی کر نہیں سکتا اس لیے یہ کام معاشرے نے کرنا ہوتا ہے تعلیمی اداروں کو بنانا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ہما پہلو یعنی تمام پہلو کی تربیت کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے مدرسے کی تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ فرد اور معاشرے دونوں کی ضروریات کی تکمیل کی جائے یعنی تعلیم ایسی ہو جس سے معاشرے کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں معاشرہ جس قسم کے لوگ چاہتا ہے ماہرین چاہتا ہے وہ اس کو بھی مل جائیں اور اسی طرح جو طالب علم ہے وہ جو بننا چاہتا ہے یا جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے اس کی ضروریات کی بھی تکمیل ہو جائے اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو یہ بات کی کہ معاشرہ جو ہے وہ تعلیم کے لئے ایک بنیاد ہے تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی معاشرہ جو ہے وہ تعلیم کے لئے ایک بنیاد ہے تو اس میں فرسٹ اف آل تو یہ ہے کہ تعلیمی دارہ درحقیقت ایک معاشرتی دارہ ہوتا ہے نظام تعلیم براہ راست معاشرے کے مسائل ضروریات سے متاثر ہوتا ہے اور ہر بچے کی منفرد ہر معاشرے کی منفرد خصوصیات ہوتی ہیں یعنی ہر معاشرہ اپنی اپنی چند خاص باتوں کی بنا پر پہچانا جاتا ہے ہر ایک کی اپنی اقدار و روایات ہوتی ہیں تحذیب و ثقافت ہوتا ہے مذہب ہوتا ہے یہ سب چیزیں سب کی الگ ہوتی ہیں اب تعلیم نے کیا کرنا ہے کہ جس معاشرے میں تعلیم دی جا رہی ہے اس معاشرے کی خصوصیات کو پیش نظر رکھا جائے اس کی ضروریات کو پیش نظر رکھا جائے اور معاشرہ جس قسم کا چاہتا ہے ویسا ہی اس کا مطلوب یعنی required جو فرد ہے وہ اس کو بنا دیا جائے پاکستانی معاشرے کے اگر ہم بات کریں تو ہم مسلمان ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ایک اچھا مسلمان پاکستانی جو ہے وہ ہم تعلیم کے ذریعے تیار کریں اسی طرح پاکستانی کے اسلامی نظریاتی مملکت ہے تو یہاں پہ تعلیم کے ذریعے ایک اور کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ طالب اللہم کو یہ بتانا ہے کہ خالقی حقیقی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور تعلیم کی بنیادوں میں یہ ایک بنیاد رکھنی ہے کہ بچے کی شخصیت ہم نے ایسی بنانی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تصرف یعنی قبضے میں دے دے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی کرے اس کی طرف رجوع کرے ساتھی ساتھ ہم نے تعلیم کے ذریعے بچے کو یہ احساس دلانا ہے کہ پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے انسانی وحدت یعنی اکٹھ یونٹی اور معاشرتی مساوات اور رواداری کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کرنی ہے اب اس کام کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہ صرف کریکلر بلکہ کو کریکلر ایکٹیوٹیز کے ذریعے بچوں میں یہ جو اقدار ہیں یہ ڈیویلپ کرنی ہے اس میں کیا ہے جی تقریری مقابلہ تحریری مقابلہ مقابلہ حسنِ قیرت وغیرہ ان کے ذریعے یہ مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ مسلمان آپس میں اخوت اور محبت کے رشتے سے منسلک ہیں نظریاتی ہم آنگی فکری عملی مطابقت نظریاتی ہم آنگی کا مطلب ہے کہ نظریہ ایڈیولوجی جو ہماری سوچ ہے وہ سب کی ایک ہو فکری اس کا مطلب بھی سوچ ہے تھنکنگ ہے عملی مطابقت ٹھیک ہے جی یہ سب کا ہونا ضروری ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اسلامی اخوت بھائی چارے کی بنیاد رکھیں گے اور اسلام کی کولی اور عملی شہادت جو ہے وہ ہم نے تعلیم کے ذریعے دلوانی ہے اس مقصد کے لئے نظری تعلیم کے ساتھ عملی تعلیم بھی ہم بچے کو دیں گے نظری ہوتی ہے جی تھیریکٹیکل ایڈوکیشن عملی تعلیم ہوتی ہے پریکٹیکل ایڈوکیشن اس کے علاوہ تعلیم افراد معاشرہ میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور خیال رکھنا ہے اور ان سب چیزوں کا شعور تعلیم ہمیں دیتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ تعلیم کے اہم معاشرتی کردار یعنی تعلیم جو ہے وہ معاشرے کے لئے مین مین جو ایک اپنا جو کردار ادا کرتی ہے جو رول پلے کرتی ہے وہ کونس ہے جی تین چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس تعلیم معاشرے کی دائمی اقدار کی حفاظت کر کے آئندہ نسلوں تک منتقل کرے معاشرتی اقدار اور تجربات تنقید و تطہیر کے بعد مفید تجربات مشاہدات اور معلومات نئی نسل تک منتقل کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اقدار کی منتقلی اور اصلاح جو ہے یہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ تخلیق سے کام لے یعنی نئی نئی چیزوں کو اس میں شامل کرے اور مستقبل کے مسائل کو حل کرے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تعلیم کے معاشرتی کردار کو اپنانے میں مدرسے کے جو یہ والے ذراعہ ہیں ان کو استعمال میں لائے جائے جو جو رسورسز ہم نے بتائے ہیں ان کو یوز کر کے معاشرے کے اندر جو بھی تمام ایتھکل اخلاقی اچھی اقدار والی جو باتیں ہیں وہ طالب علموں کو بتائی جائیں تاکہ ایک اچھی اور مفید اور تعمیری جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے